بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ شروع میں اور پھر ستر مرتبہ پڑھیں گے پھر ہفتہ کے روز کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر ستر مرتبہ پڑھیں گے پیر کے روز سلامن قولم میں رب الرحیم بھی ستر مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اسی طریقے سے منگل کو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ سَمِعُ الْعَلِيمِ ستر مرتبہ اور بُتھ کے روز آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جوڑ کر آپ کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد جمعیرات کے روز فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَمُ وَأَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ستر مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو اس کے بعد اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں انشاء اللہ تعالیٰ جمعیرات گزرنے سے پہلے ہی آپ کی دلی مراد آپ کو حاصل ہوگی